نظرین ہر سال پی ایس ایل میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں اس دفعہ بھی جب پی ایس ایل کا ڈرافٹ ہوا تو اس میں بہت سارے انٹرسٹنگ چیزیں تھیں لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی یا پھر انسپائرنگ چیز کہلیں وہ یہ تھی کہ دو پلیئرز ایسے ہیں اس پی ایس ایل میں جو کبھی امرجنگ کیٹیگری میں آیا تھے لیکن اس دفعہ وہ پلاتینم کیٹیگری میں شمار ہوئے یعنی پی ایس ایل کے مہنگے ترین پلیئر بنے کبھی وہ سب سے جو نیچے والی کیٹیگری ہے جس کو بارہ لاکھ کچھ روپے دیے جاتے ہیں اس میں آئے تھے اور انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس دفعہ وہ پی ایس ایل کی جان بن گئے ہیں اور انہیں کروڑ روپے دیے گئے ہیں جو کبھی ککھ بھی نہیں تھے جس طرح پنجابی میں کہلیں اب وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں ان کا لائف سٹائل بدل چکا ہے تو یہ دو ہمارے پلیئرز کی ہمارے ہیروز کی کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دونوں پلیئرز کی کیا سرگل رہی کیسے وہ ایمرجنگ سے پلاتینم کیٹیگری میں پہنچے تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس فیرست میں ناظرین پہلا نام ہمارے سپر سٹار کرکٹر بولر شہین شاہ فریدی کا ہے شہین شاہ فریدی بھی 2018 میں جو پی ایس ایل ہوا تھا یعنی پی ایس ایل کا جو تیسرا ایڈیشن تھا اس میں آئے تھے ایمرجنگ کیٹیگری میں جو سب سے نیچے والی کیٹیگری ہوتی ہے جس میں پلیئرز کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے آپ کو منوائیں اور شہین شاہ فریدی نے ایسا اپنے آپ کو منوائیا کہ اب ان کا شمار جو ہے وہ دنیا کے بہترین بولرز میں کیا جا رہا ہے اور دنیا کے بہترین پیسرز میں کیا جا رہا ہے اور دوہزار اکیس کے وہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کریں تو وہ ریڈ کی ہڈی بن چکے ہیں اور ان کے بغیر اب ہمارا جو بولنگ کا سکوڈ ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اور انہیں وسیم اکرم کی ایک طرح سے کاپی کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ بھی وسیم اکرم آئے تھے اور ان کا شورت تھی اور نام تھا اسی طرح شہین شاہ فریدی جو ہیں اسی نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور پوری دنیا ان سے متاثر ہوئی ہے ابھی جو انڈیا کے خلاف انہوں نے پرفارمس دی وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا شہین شاہ فریدی اب ریسنٹلی میں پشاور گیا ہوا تھا جب ان کی فیملی کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا تو شہین شاہ فریدی کی جو سٹرگل ہے اس کو میں نے اس طرح بڑے قریب سے مجھے افسر میں نے کیا ہے اور باتیں سنی ہیں شہین شاہ فریدی ناظرین وہ کھلانی ہیں جن کے پاس اپنے شوز لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور جب وہ ٹرائل دینے گئے اس دن ان کا پیپر تھا اور پیپر کے بعد ان کا ٹرائل تھا اور اس کے لیے ان کے پاس اپنی کٹ بھی نہیں تھی تو وہ اپنے دوست سے کٹ مانگ کر گئے تھے اور انہوں نے ٹرائل دیا تھا تو ایک فاتہ جو ہمارے قبائلی لاکھیں وہاں سے ان کا تعلق ہے اور وہاں جو گراؤنڈز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیا وہاں پر شہولیات ہوتی ہیں لیکن ان ساری محرومیوں سے گزرتے ہوئے وہ آئے اور پی ایسل کا حصہ بنے امرجنگ کٹیگری میں آئے اور انہوں نے جب وہ حصہ بنے ہیں پہلی دفعہ جب وہ سکرین پر آئے ہیں تو اب تک وہ سکرین سے ہٹ نہیں رہے بلکہ وہ پلاتینم کٹیگری میں شمار ہوئے ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس ٹیم میں یعنی لاہور کلندرز میں وہ آئے تھے ایزا امرجنگ پلیئر اس سال وہ اسی ٹیم کے کپتان بنے ہیں یعنی یہ کتنی بڑی ناظرین کامیابی کی داستان ہے کہ ایک نوجوان کرکٹر آتا ہے وہ امرجنگ میں آتا ہے بہت سارے آتے ہیں لیکن شاہین شاہ فریدی تین سالوں بعد کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے محض تین سالوں کے بعد وہ اسی لاہور کلندر کے کپتان بن چکے ہیں پاکستان کے سٹرائک بولر ہیں دنیا کے بہترین بولرز میں ان کا شمار کیا جا رہا ہے اس سال کے وہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہیں اور اگر ان کا لائف سٹائل کی میں بات کروں تو ٹوٹلی ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو چکا ہے اس وقت ان کے پاس بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں انہوں نے پشاور میں اسلامباد میں اور کراچی میں اپنا گھر بنا لیا ہے اچھی جہداد بنا لیا ہے اور ایک طرح سے کہہ لیں کہ کروڑ پتی ہو چکے ہیں اس سال انہیں جو لہور کلندر ہے صرف یہ جو ڈرافٹ ہوا ہے اس کے لیے دو کروڑ نواسی لاکھ یعنی ٹو کروڑ اور ایٹی نائن لاکھ تقریباً تین کروڑ کے قریب یہ رقم بنتی ہے وہ پے کرے گی اور اس کے علاوہ جو پی ایسل میں ایوارڈز اور باقی ساری چیزیں ہوں گی وہ الگ ہوں گی تو یہ شاہین شاہ فریدی کی ایک بہت بڑی میرے نزدیک کامیابی اور بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے اتنا سارا کچھ جو ہے وہ اچیو کیا امرجنگ سے جو ٹاپ والی کیٹیگری ہے اس میں وہ پہنچے اور اس دفعہ وہ پی ایسل کے مہنگے ترین کھلاڑیوں میں شامل ہیں اور اگلا ناظرین جو نام ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہمارے حسن علی کا ہے حسن علی بھی اس وقت سپر سٹار ہیں پوری دنیا میں ان کا نام ہے اور جس طرح شاہین شاہ فریدی ہیں اس کے بعد اگر دوسرا بولر کہا جائے تو وہ حسن علی ہیں جن کے شمولیت ہر بڑی ایونٹ کے لیے لازمی ہو گئی ہے اور ہمارے جو سکورڈ ہے اس کے لیے ایک لازمی جزو قرار دی جا رہے ہیں لیکن حسن علی بھی امرجنگ کیٹیگری میں آئے تھے اور حسن علی جو پہلا ایڈیشن ہوا تھا پی ایس ال کا تب سے ہی حصہ بنے پی ایس ال کا یعنی دوہزر سولہ میں یہ امرجنگ کیٹیگری میں آیا تھے اور حسن علی کی جو کہانی ہے وہ بھی مجھے قریب سے ایبزارب کرنے کا موقع ملا بھی ریسنٹلی میں گیا ہوا تھا گجناوالا جہاں پر میں نے ان کا بھائی گھر ان کے جو گاؤں ہیں وہ دیکھا ان کے بھائی سے ملاقات کی اور جہاں پر یہ کھیلتے تھے جہاں جس کمرے میں رہتے تھے وہ سارا میں نے قریب سے ایبزارب کیا اور وہ پروگرام بھی میں نے کیا آپ تمام لوگوں نے دیکھا بھی سئی تو حسن علی جو ہے ان کی بھی اسی طرح کی کہانی ہے کہ کیٹ لینے کے پیسے نہیں ہے یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں یہ رہائش پذیر رہے پھر جس پچھ پر یہ کھیلتے تھے وہ پچھ بھی انہوں نے خود ہی بنائی تھی یہ چھوٹا سا گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ کھیلا کرتے تھے اور ان کا صبح سے لے کر شام تک بس ایک ہی کام ہوتا تھا اور وہ کرکٹ ہوتے تھے اور صبح سے شام اور رات بھی کیونکہ یہ ٹیپ بال بھی کھیلتے تھے اور ٹیپ بال کے زیادہ تر جو میچز ہیں وہ رات کو ہوتے ہیں تو پھر یہ رات کو گجرانوالا اور اردگرد کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر یہ جاتے تھے کھیلنے کے لیے تو ایک بڑی سخت محنت کر کے حسن علی جو ہے وہ آئے ہیں پی ایسل دوہزر سولہ میں جو پہلا ایڈیشن ہوا تھا اس میں امرجنگ کٹیگری میں آئے پھر دوہزر سترہ میں بھی یہ امرجنگ کٹیگری میں ہی تھے لیکن پھر جو ہی چیمپئنز ٹروفی ہوئی تو اس سے ان کی قسمت بدل گئی جو انہوں نے وہاں پر پرفارمس دی تو اس کے بعد یہ ایک سپر سٹار بن کر سامنے آئے پھر دو سال کی ان کی انجری بھی ہوئی لیکن پھر انہوں نے ریکور کیا اور پھر سے کم بیک کیا ہے اور اس وقت یہ جو پی ایسل دوہزر بائیس ہو رہا ہے جس کا بھی ڈرافٹ ہوا ہے اس میں یہ پلاتینم کٹیگری میں پک کیے گئے ہیں اسلامبہ یونائٹڈ کی طرف سے اس سے پہلے یہ پشاور ظلمی کی جانب سے کھیل چکے ہیں لیکن یہ پچھلا اور یہ سیزن جو یہ اسلامبہ یونائٹڈ کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور اس سال یہ پلاتینم کٹیگری میں پک ہوئے ہیں یعنی امرجنگ سے جس کو بارہ لاکھ سے زیاد کچھ اماؤنٹ دی جاتی ہے وہاں سے لے کر دو کروڑ پلس کی اماؤنٹ اب ان کو دی جائے گی اور ان کے بھی اوارڈز اور باقی ساری چیزیں وہ الگ ہوں گی تو حسن علی کی کہانی جو ہے وہ بھی بہت انسپائرنگ ہے اور سن کر اور دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یار ایسا بھی ہو جاتا ہے جب آپ وہ علاقہ ان کا دیکھیں اور ساری ان کے سرگل کی وہ ساری کہانی سنیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار اللہ کیسے کیسے نوازتا ہے یہ تو نظرین دو مین ہمارے ہیں جو امرجنگ سے پہنچے پلاتینم میں اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہمارے پلیئرز ہیں جو نیچے سے اوپر آئے ہیں اور وہ بھی اس دفعہ پلاتینم میں یا دوسری کٹیگریز میں ہیں پہلے دو بڑے نام تو ہمارے جو اوپننگ جوڑی ہے رزوان اور بابرازم جو اس وقت ورلڈ کلاس جوڑی کہیز آ رہی ہے اور ورلڈ کلاس پلیئر دونوں بن چکے ہیں محمد رزوان اور بابرازم یہ دونوں سلور کٹیگریز میں آئے تھے اور اس دفعہ یہ پی ایس ایل کے مہنگے ترین پلیئر ہیں پلاتینم کٹیگریز میں دونوں بنے ہیں اب پلاتینم کا آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو پہلی اور دوسری پک ہوتی ہے اس کو دو کروڑ 89 لاکھ روپے دی جاتے ہیں اور جو تیسری پک ہوتی ہے اس کو دو کروڑ اور 20 لاکھ کے قریب اماؤنٹ دی جاتی ہے تو یہ محمد رزوان اور بابرازم جو ہیں یہ دونوں پہلی دوسری پک کے ہیں یعنی ان کو دو کروڑ 89 لاکھ تین کروڑ کے قریب قریب ان کو رقم دی جاری ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دونوں بھی کپتان بن چکے ہیں ملتان سلطان کے رزوان اور بابرازم کراچی کنگز کے کپتان ہیں اس دفعہ پہلی دفعہ کپتانی کریں گے کراچی کنگز کی تو انہوں نے بھی بہت کم مرسے میں بلکہ رزوان کا مجھے یاد آگیا کہ جب کراچی کنگز میں یہ شامل تھے سلور کٹیگری میں تو اماظ وسیم سے پوچھا گیا کہ محمد رزوان کو آپ کیوں نہیں کھلاتے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ٹی ٹوئنٹی کا پلیئر ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس سال انہوں نے کلینڈر یئر میں سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں اور باقی ساری پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی ان دو ہمارے جوڑی کے علاوہ بھی کچھ اور پلیئرز ہیں جن کی پرموشن ہوئی ہے اور بڑی شاندار انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے جس میں سب سے بڑا نام تو ابھی شاہ نواز دھانی کا ہے جو پچھلے سال امرجنگ کٹیگری میں آئے تھے لیکن ایک ہی سال میں انہوں نے نہ صرف ڈیبیو کیا ہے ہماری قومی ٹیم کا بلکہ اس سال وہ گولڈ کٹیگری میں شمار ہوئے ہیں یعنی امرجنگ کے بعد سلور اور سلور کے بعد گولڈ تو ان کی اتنی پرموشن ہوئی ہے اس کے علاوہ عثمان قادر ہیں نسیم شاہ ہیں ہمارے حسین تلت ہیں جو پہلے سلور کٹیگری میں تھے اور اب وہ جو ہے گولڈ کٹیگری میں اس دفعہ انہیں پشاور ظلمی نے لیا ہے پہلے وہ اسلامبہ یونائٹڈ کی طرف سے تمام سیزنز انہوں نے کھیلے ہیں لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کھیلیں گے پشاور ظلمی کی طرف سے تو یہ ناظرین کچھ بڑی انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل سٹوریز ہیں جن کی پرموشن ہوئی ہے اور سب سے بڑی سٹوری تو حسن علیہ اور شاہین کی ہے کہ جو امرجنگ سے آئے اور اس دفعہ وہ پلاتینم میں شمار ہوئے ہیں تو یہ آج کی ایک خاص ویڈیو تھی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میسے کمین سیکشن میں ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں فیل وقت کے لئے ازاد دیجا اللہ حافظ